جا سٹی وی دیکھ رہے دوسری میں اکیپی سنگھ ٹودا پائنٹ ویتاڑا سوٹ کر گیا ہے کھیتی بلیانو لے کے اندولن لگا تر چا رہی ہے اس اندولن دنال سیاستہ او تپی پہی ہے پر اس سیاست دے بچالے اصل مدہ جڑا او کسی نو سمجھونتی کوشش نہیں کیتی جا رہی ہے جائیں کہہ سکتے ہو کہ تسی گمرا کرندی بھی کوشش کیتی جا رہی ہے گمرا کون کر رہا ہے اس دا فیصلہ تسی کر رہا ہے سمجھا کون رہا ہے اس دا فیصلہ بھی تسی کر رہا ہے یہ تو انو صرف بولی وڈ تی تصویر کون دکھا رہا ہے اس دا فیصلہ بھی تسی کر رہا ہے پر جے تسی آج کسان تھی دکت نو نہ سمجھ سکے تا ہو سکتا ہے کالنو تسی پشتا ہوں گے کیونکہ تسی کالنو اے کہہ سکتے ہو کسانو کسی نے سمجھایا نہیں پر جے تسی سمجھنا چوننے ہو تا سمجھ سکتے ہو اینا دے بیان سنو او زینال کسانہ دی گلوی سنو کسان کی کہہ رہے ہیں تے سیاستان کی کہہ رہے ہیں کول ملا کے اسی کو سوال پوچھاں کے موڈی دی منڈی کسانہ نے کیوں پڑھ لی پاردے پردان منتری نریندر موڈی نو وار وار ایدسنہ پیاریا کے ایم ایس پی جاری رہے کے پر او کسانہ دے بیچے جا کے داستے پہ یا سوال اپنے اوچ پڑھا پہلا سن لیے پاردے پردان منتری کیا کیلے نئے کروشی شدہاروں نے دیش کے ہر کسان کو یہ آجادی دی ہے کہ وہ کسی کو بھی کہیں پر بھی اپنی فسل اپنے پھل سبجیاں اپنی شرطوں پر بیچ سکتا ہے اب اسے اپنے کشیتر کی منڈی کے علاوہ بھی کئی اور بکلپ مل گئے ہیں اب اسے اگر منڈی میں زیادہ علاوہ ملے گا تو وہاں منڈی میں جا کر اپنی فسل بیچے گا منڈی کے علاوہ کئی اور سے زیادہ پیسہ ملتا ہے زیادہ علاوہ ملتا ہے تو وہاں جا کر کے بیچے گا کئی جگہ یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اب کرشی منڈیوں کا کیا ہوگا کیا کرشی منڈیاں بند ہو جائے گی کیا وہاں پر خرید بند ہو جائے گی جی نہیں ایسا کتہ ہی نہیں ہوگا اور میں یہاں سپسٹ کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ کانون یہ بڑھلاو کرشی منڈیوں کے خلاف نہیں ہیں کرشی منڈیوں میں جیسے کام پہلے ہوتا تھا بیسے ہی اب بھی ہوگا میں دیش کے پتے کسان کو اس بات کا بھروسہ دیتا ہوں کہ ایم ایس پی کی ویوستہ جیسے پہلے چلتی آ رہی تھی بیسے ہی چلتی رہنے والی ہے ایم ایس پی دی ویوستہ جی میں پہلے چل دی پی سی او میں ہی چلتی رہے گی یہ ستو پہلے راج سوا بچ بہت کوئی تشید سویرہ دیکھ چکی ہو پر سوال ہے گا کہ اوٹھے کڑی مریادہ ٹوٹی ہے تے ای بیل پاس ہوندے نال کڑی مریادہ ٹوٹی چاہ بے گی سنگیٹ آنچے نو کی خطر ہے کہ سانانو آرتیاں نو کھیت میدورانو تے تو آننو سانو آم لوکانو کی خطر ہے سانو اسی سمجھنا ہی نہیں چاہا رہے گی سانو پینل مجود ہے انہوں تاڑا تعروف کرا رہے ہیں اس تو بعد انہوں تو سوال جواب لیندی بھی کوشش کرنا کہ جی جواب دے سکے سرون سنگھ چننی پارٹی جنتہ پارٹی دے بلا رہے ہیں فارمر آئی ایس نے چنگی طرف سمجھے انہوں کسانی پروار نل بھی یہ تعلق رکھ دیا چننی صاحب بہت سواگت ہے سر توڑا کلدیب سنگھ ویت ایم ایل ای نے کانگریس سے بدا ایک نے سارے ہیں ساسی کال جی ساڑے سارے سر ہوتے ہیں ساسی کال جی ویت صاحب ویت صاحب جتے فارمر آئی ایس نے ہوتے ہی جڑی پنجاب سرکار ہے وہ کسے بھی ویلے کوئی وڈہ فیصلہ لے سکتی ہے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کسی کوٹ تک بھی جمع کی تھی اس طلابہ یہ بھی سنن بچارہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دوشیش اجلاس ہے جڑا وہ کسے بھی سدہ جا سکتا ہے ایک خبرہ حجی جو فختہ ہو جانگی ہے وہ تو پاتا بھی لگ جگہ ویت صاحب تو سمجھیں دے خوشی کرنا کہ سارا معاملہ ہے کہ ویت صاحب وہ سواگت اصطر رہا رجیب گدارہ سبراج انڈیا دے حریانہ دے انچارچ ہے تو رجیب گدارہ اس اندولنے دے نال جڑے ہوئے ہیں جیڑے اندولنے دے ویچ لگا تا رواد چکی جاندی رہی ہے کہ کس صوری کے نال سوامین ایتھن کمیشن ہے سوامین ایتھن رپورٹ ہے اس نوں لاکھو کرنا ہے تو اے اونا واحد شخصیتہ بھی شامل ہے جنہ نے اے سوامین ایتھن دی رپورٹ ہے دیکھی بھی ہے تو چکی بھی ہوئی ہے کنی کے پاری ہے تو اس سب سے نال سوال اے بھی ہونا چاہیدہ ہے کہ اوہ کسان ہے جڑے جنہ نوں پردامنطری صاحب سمبودن کر دیا ہے کھیتی بڑی منطری صاحب سمبودن کر دیا انہ آپ کسانہ دی کنی غلط سنی گئی ہے اے رجیب گزارت صاحب تو سمجھ دی کوشی کرنا ہے کہ نالے وکیل بھی ہے گزارت صاحب بہت سواگت ہے سر توڑا ساتھ تو پہلا سوال چنی صاحب تو انہوں کارنا چاہوں گا میں تنہ میں ممارانوں گجارش کرنا ہے تو اسی بہت ہی سمیدار ہوتے ہیں میری گجارش ہے کہ ایک دوجہ انہوں کروس کرنے دی کوشش نہ کری کروس کرنے دے بچالے ہی آج یہ حالات ہوئے ہیں چنی صاحب میرا بڑا سدارن سوال ہے چنی صاحب جدو ایک کھیتی بل باندے آرڈیننس تو بات راج سواج پاس سندے ہے لوگ سواج پاس سندے ہے یہ سب دے بچالے کسے کسان جتے بندی نال سرکار نے کوئی گل کیتی ہے چنی صاحب دیکھو جدو جدو دیٹا کی آرڈینس ہے جدو اس کشنا سے پارلیمنٹ چاندہ ہے لوگ سبھ چاندہ ہے راج سب چاندہ ہے وہ بیڑا دیں ہندہ کل بات کل رہا رہا جیڑی کل بات ہونی کلوری سی وہو ایڈین سٹیٹس نے جیدے وچھ پنجاب بھی سی گا اوہ دا نال سارا سلاب مشروع کر کے کہ ایسی کس تیتی پہلا سی جاتو ایسیم کماؤٹیز ایکت لگیا ہاں سی گا ہم 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 آتم نرپد نہیں سی گے اور ہون ساں دے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا سر میری واج پہنچ رہی تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں آپہ سر پوائنٹ ٹو پوائنٹ گل کر لیے چنی صاحب تو اڈاد کا آ رہا ہے میرے سوال دا کس طریقے جواب دینا تسی کیا بھی سٹیٹس دے سی ایم ہے جڑے چھے سی ایم ہے انہوں نے گل بت کیتی گئی میرا سوال ایسی گا سر کسان جتے بندی کسان اینا کسان اینا کسی نے گل کیتی گیا چنی صاحب تو سوال دا جواب دے سو پانچ جون تو لے کے ہون تکر کسی کسان جتے بندی نا گال ہوئی ہے سر چنی صاحب ایک سوال ہے دو جا سوال ہے سر کوئی کسان جتے بندی اینا بلنا دے حاک وچ کھڑی ہوئی تو انہوں ملی ہے چنی صاحب دو سوال ہے سر دیکھو جیڑے ریپرزنٹ کردے سٹیٹ روم وہ مہتے لے آپ چکا چکے کہ چنی صاحب چنی صاحب چنی صاحب میرے سوال ہے جواب ہجے بھی چلو تو اڈاد کا آرہ تسی نہیں جواب دینا تسی یہ کسانہ نو گلام اسی قدو تک رکھا گے سر اینا بلنا تو پہلا کسان کی اوپن مارکٹ ویچ نہیں جا سکتے سی اوہ سی سی پرسنٹ کسان ہے جنہوں ایم ایس پی بلکو ٹھیک ہے سر شانتہ کمار دی کمیٹی دی تسی گل کر دے پہ چنی صاحب میرا مارکٹ نہیں اس طرح دی بل سی کی اس سے کٹ بلکو دی منفیس دی منفیس دی سی میک سا دی میک سا تک میک سا دی گل کار رہے چنی صاحب ایک میں چھوڑے بے لے چھوڑی چیز مس پی دی ہے اوہ دے جناب پاری نہیں جانگا چلو شنکے ہے کیا؟ توکھلے ہے کیا؟ ایسی کوشش کر دیا ہے کہ یہ منچ انہاں توکھلے ہیں انہوں نے شنکامہ دور کر سکے ساریاں چیز جاں میں نہیں بول سکتا گا میں سوال کر سکتا ہوں انہوں نے جواب تو انہوں کی ملتی ہے انہوں نے جواب بند تجھ سمجھ سکتے ہو کہ سوال کیسی تے جواب کی آ رہا ہے بریک تو بعد واپس آ کے میں پھر کوشش کروں گا کہ جواب لے سکا جی نہ لے سکا تو سمجھ لیو جواب دے بچ کچھ گول مول ہے باپس آ رہے بڑا سوال اسی ہے پوچھنے سوال ایس پی پہلا مانگ ہی جاری روے گا یعنی کے کٹو کٹ سمرتن مول پہلا مانگ ہی جاری روے گا جمعے کے پہلا ببستہ ہے کیے پرانہ منتری صاحب ہے بیان دے ساڑھا سوال ہے پرانہ منتری موڈی دی اس اپیل ویچ کی بلنا دا پورا سچ ہے اسے سوال تیسی بحیث کر رہے ہیں بحیثا پارٹی جانتہ پارٹی صاحب تیس پشت اور تے گل کہہ رہی ہے کہ صوبیاں دی رائے لائے گئی سی انہا صوبیاں بچ پنجاب بھی شامل سی اتھو بھی رائے لائے گئی سی گی تو آڈی رائے تو بعد اس سب کچھ ہویا بیان صاحب قدرتکر گول مولا پک کم دے رما گے تو اسی صاحب تیس پشت کیوں نہیں کردن دے کہ ہائی پاور کمیٹی دے بے تو اسی شامل سی بیان صاحب تیسی میوٹ کیتا ہے اپنی آواز تیسی میوٹ کیتی ہوئی ہے کے پی جی ہاں جی بولو بولو کے پی جی کیاپٹن امریندر سنگھ ہورا نے بہت سپشت کیتا ہے جیڑیاں اور تین میٹنگاں ہوئیاں پہلی میٹنگ چکو نہیں گئے دوجی میٹنگ دے ویچ سردار منپری سنگھ بادل گئے تے اتھے ڈسکیشن فائنانس بھی ہوئی اے آڈیننس جیڑے لیان دے گئے اونا بارے گی ہوئی اس کو بعد اے جیڑا بی جی پی نے اکدم گڑا سا مارے اے میں بارے اپنی سٹیٹ میں نال کسے نے کوئی کنسلٹیشن نہیں کی تھی کے پی جی میں تھوڑی عزازت نال جیڑی تسی موڈی جی بھی گل ہونے سنائی ہے او دا دو لفظیں جو آپ دے سکنا ہے بولو بولو موڈی صاحب کہنے ہیں کہ ایم ایس کی ختم نہیں ہوئی بلکل ٹھیک کہہ دینے ہو موڈی صاحب یہ کہنے ہیں کہ جیڑی منڈی بورڈ دی جیڑی وہ آتھا پہ بستہ ہو اے جیڑی رہو گی ایک چھوٹ بول رہنے سیکشن چھے آجیڑا آڈینس دا او پڑ لیا جاوے او دے بھی چونہ نے سٹیٹ گورنمنٹس نو سٹیٹ بے کیا کہ کوئی ٹیکس کسے طرح دا کوئی سیس نہیں لگو گا ایک چھوٹ بول گے تی جی گھر او کہنے ہیں کہ ایم ایس پی تو اوپر جے کسان ویچنا چوندہ تھا ویچ دے میں دعوے نال کہنا جے تنے گلہ نے تا پھر آڈینس دیتا لوڑ ہی نہیں سی چنی صاحب نال تسی گل کر رہے سی منڈیاں دے ویچ انیس سو پچیر پہ یہ ایم ایس پی ہے انیس سو چھبیر پہ یہ انیس سو پچیر پہ یہ پنجاب پیسے انیس سو ستائر پہ یہ دو ہیار پی آ آج بھی ٹریڈر ہونا لوگ خرید سکتا ہے کیونکہ ایکنومکس آج بھی اوہ یہ نہیں عزاجت دیں دی اس کر کے اے جیڈی سینٹر سرکار نے آڈینس لے آندا ہے اے نا نے اپنے آپ نو ایف سی آئی تو خرید ہون دی آجنسی آنے اوہ دے تو اپنے آپ نو سینٹر گورنمنٹ باہر کڑ رہی ہے ٹھیک ہے اے مسئلہ ہے آکی پی جی صرف اے نیک گال ہے اوپن مارکیت آج بھی ہے وہاں کے پی جی اوہ دے ویچ جے ٹریڈر جا کے اوہ دے منڈیاں خرید کرنی چوندہ ہے تے اوہ ایم ایس پی تو اوپر جدو مرجی جا کے جنی مرجی کوانٹیٹی خرید سکتا ہے نمبر ون جیڈی اے گل موڈی صاحب کہہ دے نے بلکل چھوٹ کہہ دے نے سیکشن چھے آف دس آرڈیننس اے دے نال پنجاب دیاں جیڈیاں تے ہرے آنے لیا منڈیاں ٹوٹن گیاں کسان جیڈے نے سادے ہو کھیتتان دے بھی چلوڑ رویں گے جیڈی اوپن منڈی دی آپ ہاں گل کر رہے ہیں وہ تھے کسے نے اس ریٹے ہونا نہیں جی ایم ایس پی تے ہی موڈی صاحب نے بکوانی ہے کے پی جی پھر کی جرورت ہے نا آرڈیننسز دی تے کہہ دے کسان نو یادی دیتی کسان نو تاجیوی یادی ہے ویس اپ ویس اپ ویس اپ ویس اپ تسی ایک گال کیا کہ موڈی صاحب چوٹ بول دے پہ ہے جیڈا رائے منتیر نے پارلیمنٹ ویچ کھڑے ہو کے کیا ہے کہ اینا سبیان دے سی ایم ایس میٹنگ ویچ شامل سی میرا سوال ہے تسی ایک کیا کہ انہ نے بھی چوٹ بولیا ہے جی سر انہ نے چوٹ بولیا ہے تسی اونا دے خلاف صدن دی نیمہ دے تیت کوئی کاروائی دے لئی کیا ہے توی پرویلیج موشن پایا سر میں سوال کچھ ہو کیتا ویس اپ میں سوال کرنے نہیں آرے لگ ویس اپ میں سوال کیتا جی انہوں نے چوٹ بولیا ہے تسی پرویلیج موشن لے آندا سر ہوتھے میں تو آنو آج ایک گال داس دیا تسی پرطاب سنگھ باجوادی سکیٹمنٹ پڑھ لو کیپٹن ساہب نے کی ہے کہ انہ نے چوٹ بولیا ہے اگنس پرویلیج موشن لے آندا جاوے گا چلو ٹھیک ہے گودارہ صاحب گودارہ صاحب کسان دی گال ہمیشہ آخیر پر چھن دیا ماف کرنا پر اتھے کسان دی گال پہلنا ہو رہی ہے سارے سوال کسانی نہ جڑے ہویا سیاست دانا نہیں سیاست دانا نہیں جڑے ہوئے گودارہ صاحب میں ایک چیز سمینا چوننا جو میں مودی صاحب اے سمجھ آ رہا ہے کہ اندے لی کوئی گرنٹی قانونہ جڑا وہ نہیں ہے گا اندہ مطلب میں اے بھی سمجھا کہ جی انہوں بیان دینے پہرے اندہ مطلب بیل بیچے مد شامل ہی نہیں ہے گی کہ ایم ایس پی جاری رہ گی گودارہ صاحب کپی جی تسی بلکل ٹھیک گل گئی تو انہوں میں ایک گل یاد کرا دیا کہ جڑا اکھل بھارتی اکسان سنگت سمن میں سمیتی بھنی انہوں نے پارلیمنٹ دے بیچ دو پرائیویٹ بل رکھے راجو شیٹی نے ایک کرج مکتی دا دو جہا فسلا دے پورے دامدہ او دے بیچے سی گا کہ ایم ایس پی جیڑی تیا کتی جاندی ہے اور سوامین آثن کمیٹی دے ریپورٹ دے مطابق جیڑا سی ٹو دا مطلب پوری طرح دی ہر طرح دی لاغتنے جوڑ کے او دے ڈیڑ گناہ ہوئے جیڑی ہلے نہیں ہو رہی سارے کھرچے نہیں جوڑے جاندے ایک گل دو جہ ایک کانون بڑھے کہ او س ایم ایس پی تو تھلے پا کسان نو نہیں ملے گا ایس ہاری لڑائی ہے اور موڈی جی نے کیا ایم ایس پی دی ویوستہ لاغو رہے گی کسان دیش در لڑ رہے کسان نو ایم ایس پی دی گارنٹی دیو تے گارنٹی ہے نی ایک کیس پینڈنگ ہے جی دے ویچے ریکویسٹ کی تے پریہ رہے گی کسان نو ایم ایس پی دی خریدی جاوے او بار دنے سال تو پینڈنگ آلے تو کوئی آرڈ نہیں ہویا کیونکہ آرڈر بھی کہن دی ہے سرکار بھی کہن دی ہے کہ کوئی نیم نہیں گا کہ ایم ایس پی دی خریدی نہیں پائے گی اور خریدی جان دی ہے موڈی صاحب نے کہتا انہوں چھوٹ کیے میں میں تو انداز دا ایم ایس پی دے جیڑا پورا ویچار ہے جیڑا سوامی ناثر کمیٹی لے کے آئی وہ دی ریپورٹ دے بچ آیا پہلا کانگریس نے کانون نہیں بنایا پھر بی جی پی نے نہیں بنایا وہ ریپورٹ دے کہن دی ہے اس طرح جیڑا پولیسی بنی وہ یہ کہن دی ہے کہ سانوں نے رومیوریٹی پرائیس دین واسدے جیادہ بہتر انہوں پیسہ ملس کے فسل دا ایس کر کے ایم ایس پی تیہ کتی جان دی ہے تہیی فسلان دی ایم ایس پی تیہ ہوں دی ہے دتی جان دی ہے نا کاؤ تیہ ہوں دی ہے وہ دے وچوں جدو ایم ایس پی دینڈ دی کالاں دی ہے صرف وہ فسلان دی ایم ایس پی تیہ جان دی ہے جننی سرکار نو پی ڈی ایس واسدے پبلک ڈیسٹریفیشن سسٹم واسدے لوڑ ہے یعنی کس جڑا راشن کار دے سورج مکھی مکھی باجرہ سرسوں کے فسلہ بارے جو میں مکھی بارے میں گل کرا پنجاب سرکار نے افیڈیٹ دیتا ہے پنجاب پرسنٹ پنجاب پرچھے دیا دیا ہے ہے ہر سرکار تی پرسنٹی پرچھے دیا باہد سرکار بہن Mun administrative سرکار مدرد سرکار دے مدرد سرک اور59 cheek حسجن ہوگی بامی مکھی بارے میں reincarnale دیاں گے ہون تے چونہ بھی چاوال ہے اے دے بھی جننی سینٹر سرکارنو چاہی دا ہوندہ ہے او دا جادہ بڑا حصہ پنجاب تے ہریانے تو خرید لیا جانتا ہے دیشتے باقی حصے ہن دے چھتے تو وہ فصل بھی نہیں خرید دی جانتی ایس کر کے بہت بڑا چھوٹے ہے اے لوکا نو گمراہ کرن دی لوڈ ہے جتے کسان سالہ تو کہہ رہے سی کسان ملے ایک کانون مڑاو کانون کیوں مڑے گا تسے کسے کسے بھی پاری نوی نہیں کہہ سکتے کہ تسے فصل خرید دے ہو کسان نو تسے اس پاہتے خریدو ہی خریدو جو خرید دے گا تکی نہیں بکے گی تو کیوں میں خرید دے گا پریکٹیکل پرولم ہے یہ دا حل ہے حل یہ دا یہ ہے کہ جیڑی سرکار نو چاہی دی سرکار کھردے جیڑی سرکار نو نہیں بھی چاہی دی او کسان نو جرہ ایم ایس پی ڈیفریس ڈیڑا ہے انہوں بھاوانتر سکیم لیا کے او پیسہ مزد کسان نو مدد کرنو باستے سرکار دیوے انہوں ہریانے دیویچ باجرے باستے ایک سال سرکار نے کیتا سی کریپ اوئی پچی تی پرسنٹ تک محدود کر دیتا سی اے کہہ کے کسیدے ریجسٹریڈا انہوں دیاں گے پرانتو بھاوانتر سکیم دے سرکار جیڑا کٹ پیسہ مل دے او کسانہ نو ملے اے جدو تے ہر فسلتے ملے اے جدو تک گارنٹی نہیں ہون دی او دو تک کسان دی حالت کسانی دیچ لو جڑے لوکان دی حالت صدر نہیں سکتی ایس کر کے اے بل اپنے لقصان کرنگے پر اے بل نہیں بھی آ رہے سی تاں بھی کسان بے حال سی گا ہون مودی صاحب کہنے دے نے بیوستہ لاغو رہے گی ایس تو بڑی ویڈم بنا کی ہو سکتی ہے کہ جیڑے چیز کسان دے ہت دے ویچ نی اے بیوستہ لاغو رہے گی اے سب تو بڑی چندہ ہے ایس دجا قلدیب جی بیٹھے نے پنجاب دے ویچ بھی کی ہون ہائی کورڈ دے ویچ کیس ہے کی ایس سال جیڑے سورج مکھی دے مکی دی حصل ہوئی اے دے واسطے ایک اپلیکیشن انٹریم اپلیکیشن ہائی کورڈ دے فائل ہوئی کیا نا نکو اے میس پی دے ایک پیسہ پنجاب سرکار ایم ایس پی واسطے کسان نو ٹھیک مل دین واسطے آپ نے کھاتے چو لاندی ہے اے بھی او دسن کہ اندر سرکار جیڑا پی ڈیس واسطے پیسہ جیڑے چاہی دیئے تان وہ دے واسطے لاندی ہے ایس تو علاوہ کتھ لاندی ہے ایدہ کوئی صاحب نہیں پھر ایک سب تو بڑی بیس جیڑی چلائی جا رہی ہے جیڑی منڈی باری منڈی باری آپ نے یاد رکھنا چاہی اسی ایک بہت صحیح سوال چکیا سی سنگ باد دا فیڈرالیزم دا فیڈرالیزم دا سوال ریلیمنٹ ہے انہوں نے بھی سرکار کہہ رہی ہے کہ ایسے ایک موڈل کورڈ لیا ہے سی ایپی ایم سی دا انہوں لاغو نہیں کیتا گیا بلکل لاغو نہیں کیتا گیا پر جیڑی سرکار کہہ رہی ہے لاغو نہیں کیتا گیا موس پارٹی دی بھارتی جنتہ پارٹی دی ہو دی الائیس سرکار آنے سٹیٹ دیویج کہ انہوں نے اس موڈل کورڈ دے مطابق پریورتن کتے سی پھر سینٹر گورنمنٹ او موڈل کورڈ دے کے میں سکتے ہیں جدو کسانی سٹیٹ دا معاملہ ہے کہتی انہوں نے دکار ہونے چاہیے دینے یہ سوال بھی گمبھی رجنو بیکھنا چاہیے دینے انہیں سارے سوالوں میں جیسے بیکھ لیئے پھر سوال اے بھی اٹھے گا کہ ایک کل ویڈیو چل رہا سی سوشمان سوراج جی دا جیدی لوگ سوال دیوچ بول رہے سی کہ جڑا آڑتی ہے وہ تا کساندھا اے ٹی ایم ہوندہ ہے وہ تا کننا گہرا سمندھ ہے اج کل جیدے سرکار دے خلاف نے وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آڑتی دینے آڑتا بہت ہوتی ہے سمندھ ہے اور میں ایک پچھنا چاہنا ہریانے دی ایک آئی ایس آفیسر نے ساتھ تھی جاندے ہونگے اشوک کھینکا جی سب لوگ جاندے نے انہوں نے ٹویٹ کر کے کیا کہ آڑتی ہے انہوں اے جیدے پورے معاملے دیوچ دو ہزار کروڑ روپیا کمیشن ملتا ہے اور کمیشن کا آدھا ملتا ہے جیڑی فصلہ اے ٹی ایم سے دیوچ منڈی دیوچ جا کے بولی ہو کے بکنیاں سی وہ دا کمیشن تا سمجھاندہ ہے پر جیڑی ایک فصل سرکار نے ڈائریک ٹی دنی ہے جی دیوچ کوئی اور کمی نہیں گا تو اسے خرید کے اندر بناتا ہے یا منڈی دیوچ آگی جنہیں مین ویارڈ ہو دیچے صرف وہ دیوچ جھرائی تلائی تے اکھان ہونا ہے وہ دیچے آڑتی ہے دا رول کوئی نہیں اوٹھے بھی کساننو پیسہ کیوں دینا پاوی سارے بھی دیوچ منڈی چلا نوازتے منڈی واسکے پیسہ دیو کساننو آڑتی ہے تو لوگ ویپاری تو لوگ جو مرضی دوے سرکار خرید رہی ہے سرکار دوے کساننو پیلا آپ دے کرو منڈی تک لے جانا واسکے کمپیل کریو کیوں کتا جاندہ ہے وہ کرایا کیوں پرے پھر وہ آرٹ کیوں دوے وہ دے اکتے یہ دا مطلب پتا کی ہوندہ ہے جب ٹائی پرسنٹ بھی لا لے ہو تجھے تجھے بیکھو کہ دو انیس سو پچیر بے تجھے کڑک بھگ دی ہے وہ دے جو کمیشن دے جاندہ ہے کسان انہوں ایمیس پی تو وہ تو بھی پیسہ کاٹ ہو جاندہ ہو دا جیڑے انسیڈنٹل چارجز جی فرم دیو چھے لکھے جاندے ہیں وہ جو کٹ لے جاندے ہیں وہ دا پیسہ تو اس تو بھی تھلے آ جاندہ ہے پھر ایک اور بڑی گل جیڑا آپ یہ ایٹی ایم سی تے آرٹ کی ہے کسان دا جیڑا بہت ہی لمبے ریلیشن دی گل کردیں ایٹی ایم دست دیاں میں پچھنا چاہنا میں کہنا بھی چاہنا کی بھی ایٹی ہوتے کسان دا جڑا ڈیپینڈنس سے کیوں ہوئے ڈیپینڈنس سے بہرے ہیں ساتھ ہی جاندے ہیں جیڑا پنجاب منی لینڈرینگ ایک لینڈرز ایکٹ ہیں ہی ایجازت دیندہ ہے بینہ لائسنس تو کوئی بندہ پیسہ کر دے گا کسان تو بیاج لینڈواست نے پیسے دے گا کنے آڑت یہ پول پنجاب ہریاندے بچ میں منی لینڈرز ایکٹ دے بچ لائسنس ہے تو وہ دیچ پیسے پیندے نہیں یہ سوال بہتتو پرون ہے اٹھارا پرسنٹ تے چوبی پرسنٹ ہے گا سرکارہ کیوں نہیں کر دیا جیڈا کروپ لون دین دیا نے سرکارہ ہون جیڈا ریٹ آو انٹرسٹ کاٹ ہے جی ایک وکیل نو ڈاکٹر نو جنرلسٹ نو کسی نوکری پیشن نو پرسنل لون ملتا ہے تے کسان نو کسان مطلب وہ دیچ بٹائی دار کھیت مزدون سرکاری بینک جیڈے نے یا کوپریٹیو بینک نے ایک کروپ لون دے نار لار پرسنل لون او نا دی سیما لائے او نا دی لیمٹ بنا دیتی جاگے تے پیسا جو انہوں نے ملے کٹ لون دے تے کسان دیے بدحالی ختم ہو سکتی ہے میں روکنا نہیں چاہ رہے تو انہوں پر سر ایک مجبوریہ میں آ رہے سر میں آگا واپس میں نے پر کھلدیب جی تو اڈے جڈے کام نے جی نے تسی دو مریانے دیوچ جی نے تسی ہمیں ایکٹرمنٹ کرتا سی اس کانگریس سرکار نے کانٹریکٹ فارمینگ نو اللہ کیتا سی او دی بھی گلہ پانو کرنی چاہی دی ہے سوال یہ بھی ہے کہ پردانمنٹری صاحب جے انہیں کسانہ نو پروسے وچ لینا چون دیا تو کسانہ دے وچ چاہ کے گل کہہ دو سانو سمجھا دو سانو داستو کردی گرانٹی تو سی دے رہے ہو بیانا نال کام نہیں چلنا ہم واپس آ رہے ہیں بڑا سالسیے پوچھ رہے ہیں ایم ایس پی پہلا مانگی جاری رہے گی پردانمنٹری مودی دیا سپیل بچ کی بلان دا پورا سچا اس سوالتی بیعث کر رہے ہیں اس بیعث نو سے گفتہ مانگی پر پہلا کسانہ دی سن لیے کہ اس سڑکتے کھڑ کے کیا کی رہے ہیں کیونکہ انہا بلانا کسانی جڑی مکھریڑ دی ہڈی ہے جے کسانی کولے پیسے آنگے کسانی کولے پیسے تاہوں نے بھی ہونا دی فسل بھی کہے گی تا تا تسی بیکھ رہے ہیں جب جے بڑی سرکاری نہیں رہی دی تک کسانہ دی امدر پرائیویٹ آ لے آنے ریٹ ڈیک دینے نے ادھی بھی نہیں رہنی تا بجارہ آ لے آنیا دکانہ کسانہ تے سرکتے چال دیا نے اس لیے انہاں نو ساڑا سا دینا چاہی دا راج سبچہ ہوگا ہے لوگ سبچہ ہوگا ہے سانو اے کہیں دے وے شرم کوئی نہیں ہوں کہ راشتر پتی نے سائن کرنے ہی نے راشتر پتی مو دی دی بی جے پی دی ایک ربر دی مور راشتر پتی دی آپ چھوند ہے کوئی نہیں کی راشتر پتی سائن کرے گا پر آسی ہوند دکھاؤنا ہے کہ کسانہ دی طاقت انہاں بنے ہوئے کنون نانو کتاباں دے ویچ نپکے کمیں ساڑ دی ہے کام نہیں کرن دے گیا گے جمیں اگے لوکاں دے برود بنے ہوئے سینکڑے کنون کتاباں نپے پہنے اسی آدھی تاکتنا ہے نا کنون کتاباں دے ویچ گھتم کرنا تاکتنا ہے نا کنون کتاباں دے ویچ گھتم کرنے ہوئے کنون کتاباں ملہ ہو کنون بان چکیا ہے پارسان نو ایس گلدہ بھی پتا ہے بھئی ایپا تمہوں لٹنالے آج جی نہیں آئے اے گھن بی ہوئی بہت چردے آئے نے اوزانلی ہوئی بہت چردے آئے نے آر آج راج ہو تھے کی دا مارتیاں اوزانلی ہوئی بھدیشی کمپنیاں دے مالک یہ ہے چاوڑ گر جا دے روک ساڑی کتکمائی نو چونگڑن آرہے نے ساڑے اوہی دے لوگ نے کتی لوگ نے اوہ پھوڑے بھی چکنگ گے اوہ گناسے بھی چکنگ گے اوہ جنگ دے مدانت بھی آنگے کمپنیاں ہوا چو تھا کچھ لے کے نہیں جاڑ نگی اوہ ترنا تا تھلے پہو نا کمپنیاں ساڑے بڑا سدارن سوال ہو رہے جڑے آم کسان پوچھتے پہ سوال ہے جدو سر بجار ویچ دکانہ زیادہ کھول جاندی ہیں وہ دکانہ دے نال جو شورو میں کھول جاندے بڑے بڑے وہ دو چھوٹے کاروباریاں دا چھوٹیاں دکانہ دا کام کاٹ جاند ہے منڈ جڑی سرکار دی بنائی ہوئی ہے اس دنال جو کارپوریٹ دی منڈ ہوگی تاں وہ منڈ اپنے اب ختم ہو جاؤ گی جڑی سرکار دی بنائی منڈ ہے کیونکہ بارلی منڈی ویچ تین چار سال سال یا دو سال یا تین سال واد پیسے جتے جانگے او اس تو باز سرکار دی بنائی منڈی ویچ کوئی نہیں جاؤ گا او سسٹم اپنے اب ختم ہو جگا تیفہ کارپوریٹ سارجڑی چھلی سانو فریچ مل دیا نا ساڑے کھیتنا چو ڈیڑھ سو ارپا دی ایک چھلی ملیا کروں گی چنی صاحب دیکھو پیس والا جواب تا رجیو جی نے دیتا ہے کہ میرا چوتھا پنجما سوال ہے جندا تسی میں نے جواب ہی نہیں جاتا میرا چوتھا سوال نہیں ہوندہ سر نا میں تکنیقی چیزیں بچ جانا میں تا ایک ساڑے سامنے سر بجار رکھیا جو میں ڈی مونٹیزیشن کیتی سی نا سر چھوٹا کرو پر ہی ختم ہو گیا سیگا اے میں اے چھوٹا اکسان ختم ہو جگا چنی صاحب اے منڈی سسٹم سرکار آدھے نے پنجاب سسٹم بہت اچھا ہے گا بڑیا لینک روڑ سے بڑا اسٹیبلش ہے گا دوسری بنویے دسو بھی کتھے کمپلشن ہے گیا ہے فار مروباستے کیڑے یا آوڈینس تا بہت دے بچ ہے گیا ہے کہ انہیں مڈی چنی لے جانی انہیں باہر بچ نہیں باہر جے انہوں ٹھیک لگے گا جے انہوں پروپر پرائس ملے گی تا وہ باہر بچے گا ادھر ویس باہر بچ ہے سر اگر کسان نا سمجھا دوں نا تسی کسان نا کیوں نہیں سمجھا دے سر ایک کسان جتے بندی دازو سر جیڈی توڑے نال کھڑی ایک کسان جتے بندی سر پڑے سانگ دی آوڈین جتے بندی نال ہے نہیں سر کسان نا دی ہے گیا ہے سر ار ایس ایس دی آوڈین جتے بندی توڑے نال ہے گیا ہے چنی صاحب چونہ اور کنک اور ایک ایک دانا جیڈا ہے گیا پنجاو دے ویچھو ساٹ تو سترہ جار پر کروڑ پیدا چکے جاتا ہے وہ دیچ کوئی گونوں پروپ نہیں ہے گی سارا ہمیں مس پی مل رہی ہے گیا اس جیڈا بادلا کسان ہے گیا سارے ہندوستان دا کسان ہے وہ دے ویچھے ایٹی وادی پرسنٹ نا پتا ہے کہ مس پی ہندی ہے اور دس پرسنٹ نا ہی صرف پتا ہے کہ جیڈی سویں کرتو پہلا سر کنی ہے گیا سارے ہندوستان دی گل کرنے پیدا ہی ہے ہندوستان بارے سوچ رہا ہے گیا چنی صاحب سب دیس دی گل کرنے پیدا ہی ہے چیاسی فیصد چھوٹا کسان ہے پوری دیش دے دے ویچھے تے پنجاب، حریانہ نہیں سب تو جا نقصان ہوگا چنی صاحب اس دیویٹ ویچھے ماندے پی آ نئی؟ نئی؟ ہے ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے جیسا ہی ہے کہ کسان ڈیٹی ایم میں آگیا آگیا ہے کہ یہ چول گریہ تو اور این نہ تو جی چنگل ہے کہ نہیں این نہ بھرے کسان کو کٹنا ہے اور جو ہندوستان کی فرقار میں کیتا ہے جیسا سمجھے کسان سمال جو جنا بڑھائی جانتوں جو جنا بڑھائی جیسا ہے جیسا ہے جیساہ کبھی بینیفیشری کامٹ سرکار سپریم پورٹ میں سرکار نے کیا فیڈیٹ دیتا تالو یاد ہے سوام بی ناثن کمیشن چیدی تو سی گال کار دے پیو سر ہاں جی یاد ہے سر تو سپریم پورٹ میں کیا فیڈیٹ دیتا ہویا چلو چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو 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 ٹھیک ہے موسیقی 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 چیتنا چاہیدہ سی جتن پنج اگست دو جاروندی نو کشمیر نو توڑ کے سٹیٹ نو توڑ کے یوٹی بنانا جانتا جڑا کام کیتا سی سرکارنے اسے نو دوراندیو ایکل راجت سبادے میں جو کھیڑ کتا گیا لوگ تنتردی چیسرہ ہاتیا گیتے گئی جتے ووٹنگ ہوئی بیس نہیں ہوئی لوگ ووٹنگ دے رہے جرا سپیکر سی سباپتی سی گئے مہدےے نے سریع تھا می گا لگا تھا یک اہیز نوز آئیز نوز آئس پور آئیز پور نوز نوز شرکارنگ پہنڈ پاس یہ جدہ کھیڑ ہویا اس دیش دے ایتیاہاس رام کے وچے اور دنیا ہویا صورتbaarّو یا دنیا ہویا یہ راتaoajes ہے سرکار یہ نو رکھنا اس دیش دے کساندہ ہر ورگز باڑڑ دے ầu دے جمعیوری بڑھ دیا ہے وہ جمعیوری کیمے پPOری ہوئے گی کہ جدو کسان دا معاملہ ہے وہ دو بھی باقی بولنگے خوراں دا معاملہ ہے کلچھے دا معاملہ ہے سی اے دا معاملہ ہے وہ دو بھی سب بولنگے جیس دیش دے لوگتنٹر نو جنی بھارتی جنتا پارٹی چیتے چوٹ کر رہی ہے انہوں روکیاں نہیں گیا تیس کوٹران منا جاننا کچھ نہیں ہونا دراتل تے اتر کے سڑکاں دے اتر کے اماندار لڑائی لڑنی پہے گی کیسے سرکار دے بھی چاہے گے کونگریس سرکار دے بھی چاہے گی انہوں نے بھی مانداری پورو کام دی گل کرنی پہے گی کسان دی گل کرنی پہے گی کونگریس نے بہت سارا کچھ کیتا ہوئے لوگتنٹر دی حتیات بار بار کتنی سی اگر طور نا پہے گا باقی انہوں بھی کسان دی تے آم جنتا دی گل کرنی پہے گی چنی صاحب مسپ علی جسے سوال سول لو سر سوال سول لو سر بیلویچ کی تک لکھیا ہے ابھی میں بھی جاری ہوگی میں بھی کہہ رہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے تو جو آگے سب آگاں سب راج صفی اللہ چیئر میں نے سیون کہہ دیتا کہ گورنمنٹ آرادن راجیہ سفادہ تھا کہان ہوتی ہو گیا چیئرمین دی سٹیٹمنٹ سنو بار بار ٹی وی تے دکھا رہنے چنیز آگ چیئرمین راجیہ سفادہ دے سیبن موہو نکلیا سنو کی کہان کر گئے راجیہ سفادہ دے بچی بیجے پیپا بہت انواد ہے معاف کرنا چنیز صاحب میں ہونی سوال لے گدارہ صاحب توڑا ہی بہت انواد میں گدارہ صاحب توڑا تو معافی مانگنا میں توڑا وقت کٹ دے سکیا یہ منڈی ہے سیاسی منڈی ہے یہ سیاسی منڈی بیچ کسان دی منڈی دی گل نہیں ہوتی پر آج نہیں تا کل پھر کل نہیں تا پرسو پھر میں وار وار کوشش کروں گا کسان دی منڈی دا ذکر ہوئی کسان دے مدیاں دا ذکر ہوئی جیڑا سوال ایتھے کھڑا کیتا ہے کہ کلہ کسان دا مدیاں نہیں ہے گا سادہ توڑا سارے دا مدیاں ہے گا لوگ تنطریق ٹانچے دا مدیاں گا سنگیٹ ٹانچے دا مدیاں گا سارے چیزوں نے سمجھنیاں پیان کیا نال سانو یہ بھی سمجھنیاں پاؤ گا جے کسان تو کاٹ مولتے فسل چکی جان دی ہے تے وعد مولتے بیچی جان دی ہے تے اندہ مطلب اندہ نفع نقصان تو آنو سانو 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 سمجھنیاں پاؤ گا اسی سمجھ دینی پر جیڑا آلو سڑکاں تے رولتا ہے جیڑا آلو تو آنو ایک کٹ کٹ کے چیفت روپ ویچ دھتا جانتا ہے میں کسے کمپنی جا زکر نہیں کر رہا تھا وہ جو دھتا جانتا ہے اندہ جیڑی پڑیوز انہوں جیڑا کر کے تو آڑے سامنے پروسیا جانتا ہے یہ ہی سب کچھ ہونا ہے جو دو تسی ویلا یاد کرو جو تسی کنک کرنا ویچ سٹور کر دے سی گے تے ویچ دوائی رکھ دے سی گے کنک حراب نہ ہو جو بھی ویلا چلا کیا ہے ہون کارپورٹس تو آڑی کنک سٹور کرتے ہیں تو انہوں تھیلیاں دے ویچ دے چاٹا ویچیا کرنگے تے پھر تسی کیا کروں گے میں پینتی رپے کلو آٹا پشلے مہینے لکتا سی ہون چالی کی میں ہو گیا چالی تو بعد پنجاہ کی میں ہو گیا پنجاہ تو سٹھ کی میں ہو گیا تو انہوں سمجھ نہیں آوے گا جو تکر تسی سمجھو گے بہت دیر ہو چکی گی بہت دیر ہو جاوے گی تے ایس کر کے تو انہوں سمجھا رہے ہیں ایک کارپورٹس دی منڈی ویچ تو آڑی فسل دا مل پایا جاوے گا اس تو بعد وہی کسان جیڑا آج اپنی جمین تے توریا فرد ہے وہ سی جمین نو دوروں ویکھیا کرو گا کہ یہ جمین مرتوں کننے پیسیاں چلے لی گئی سی تے آج میں نو دیکھن میں دیتی جا رہی یہ ہو جی حالات تو آڑے سامنے کھڑے ہونگے جی کوئی خدشہ ہو گا تو آڑے دماغ دی ویچ جہن دی ویچ تو انہوں نے سمجھ کلیر ہو جو گا پر کتے دیر نہ ہو جائے میں وار وار اس مددے دیویٹ کروں گا کیونکہ یہ مددہ کلے کسان دانی پورے جہان دا ہے بہت انوار